تو آخر میں پتہ چل ہی گیا کہ کرنا وائرس انسان کے کس حصے میں اٹیک کر رہا ہے اور کیا ڈاکٹروں کو اس کا میڈیسن مل گیا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو این تک جرور دیکھیں تو ویور سواگت ہے آپ کو ہیلتھ اور سکن کیر چینل پر میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کرنا وائرس انسان کے ووڈی پر کس حصے پر اٹیک کر رہا ہے بوہان میں فیلہ اس وائرس کو نوبل کرنا وائرس کے روپ میں کہا جاتا ہے اسی بجے سے اسے بوہان وائرس بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ آلفا اور بیٹا کرنا وائرس بھی ہوتا ہے کرنا وائرس کو سال دو ہزار تین کے پہلے تک کبھی گمبرتہ سے نہیں لیا گیا تھا جب چمگارڈوں کے جریعے فیلہ وائرس چرس کے روپ میں فیل گیا تھا اب ایک رسال سے سامنے آیا ہے کہ کرنا وائرس ایک ساپ کے جریعے پنپا ہوا بتائے جا رہا ہے کرنا وائرس کا کہر تھبنے کا نام ہی نہیں لے رہے دنیا بھر کا ڈاکٹر علاز کھوزنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی بھی تھائیلن کے کچھ ڈاکٹروں نے دابا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ میڈیسن کو ملا کر ایک میڈیسن تیار کیا ہے جو کرنا وائرس کے لیے افیکٹیب مانا جائتا ہے اور ڈاکٹروں کا یہ بھی دابا ہے کہ یہ نئی دوا کرنا وائرس سے پیریتا روگیوں کو 48 گھنٹے کے بیچ میں ہی ٹھیک کر دیں گے اور اس دوا کو جب ڈاکٹر لوگ ایک پیشن کے اوپر اپلائی کیا تب پتہ چلا کی 12 گھنٹے کے اندر ہی اس دوا نے اثر کر دکھائی اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ 70 یر کی ایک بجرک محلہ کو نئی دوا دے کر 48 گھنٹے میں ٹھیک کر دیا انہوں نے دابا کیا ہے کہ پیریت محلہ دوا دینے کے 12 گھنٹے کے اندر ہی بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی جبکہ اس سے پہلے وہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے آپ بھی اس بھائیڈس سے بچنے کے لیے کچھ سابدیانیاں پہلے سے ہی اپلائی کریں جیسے کی نونویز سے دور رہیے اور جب بھی باہر جائے اپنا مو کپرے سے ڈھک کر ہی جائے کھانے سے پہلے یا باہر سے گھر آنے کے بعد اپنا ہاتھ ہین واشز جرور دھوئے اپنے گھر اور گھر کے آس پاس کے ایریا کو ساب سترہ رکھے تو آس کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہین